یہ ہے شاہگڑ ریلوے سٹیشن پیلی بھید جلے کا ایک ایسا ریلوے سٹیشن جسے آج ساڑھے پانچ سال کے بعد ریل کی سوگات ملی تھی یہ تاریخ ہے نو نومبر دوہجار تیس میلانی سے شاہگڑ کے بیچ میں آج ریل سیوا کا سنچالن شروع ہوا تو اس سکھا دنبو کو کیپچر کرنے کے لیے ہم بھی اپنے گھر سے کیمرہ اٹھا کر شاہگڑ چلے آئے اس جرنی کے پارٹ ٹو میں آپ کا سواگت ہے تو آئیے شاہگڑ سے میلانی واپس چلتے ہیں میں ہوں ہرپریت اور میرے چینل کا نام ہے دا مائلسٹون بلوگز اسٹیشن پہ کافی بھبے پروگرام ہوا جس میں پیلی بھید کے سانسد پرتنیدھی نے ہری جھنڈی دکھا کر اور پی آر ایم صاحب نے پوجہ آرچنا کر کے اس ٹرین کو یہاں سے ویدہ کیا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹرین کو یہاں سے روانہ ہونے کا شورٹ ہمیں لینا تھا تو اس لئے ہم نے لوکو پائلٹ صاحب سے پہلے ہی ریکویسٹ کی تھی کہ اسٹیشن سے ٹرین کو دھیرے دھیرے نکالیں لیکن آپ پھلال چلتی ٹرین میں چڑھنے کی گلتی بلکل مت کیجئے گا کیونکہ یہ اناگرال سپیشل جرنی تھی تو اس کے لئے ہم نے لوکو پائلٹ صاحب سے پہلے ہی بات کر رکھی تھی کہ ٹرین کو یہاں سے دھیرے دھیرے نکالیں تاکہ ہم تھوڑا سا سٹیشن سے ٹرین کو جاتے ہوئے کیپچر کریں اور اس کے بعد میں ٹرین میں بیٹھ جائیں دوستو جیسے ہی یہاں سے ٹرین سٹارٹ ہوئی تو لوگوں کے بیچ میں وہ ساڑھے پانچ سال سے ٹوٹی امید ایک بار پھر سے جڑ گئی کہ جو ٹرین سنچالن نہ ہو پانے کے کاران لوگوں کی جندگی ایک طریقے سے پٹری سے اتر چکی تھی اس ٹرین کے چلنے کے ساتھ ہی وہ خوشیاں اور وہ ماحول پھر سے واپس آ رہا تھا خیار لوکو پائلٹ صاحب نے ہماری بات مان لی اور انہوں نے ٹرین کو دھیرے دھیرے نکالا تاکہ ہم لوگ ان لمحوں کو اپنے موبائلوں میں قید کر سکیں مجھے اور زوہب بھائی کو اپنے اسی پیچھے والے ڈبے میں ویٹھنا تھا تو ہم لوگ ٹرین کو آگے جانے دیتے ہیں اور ہم لوگ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے پیچھے کی طرف جا رہے تھے جہاں پہ ہم لوگ اپنے ڈبے میں سیفلی بیٹھ جائیں کیونکہ اس جگہ پر پیسنجر کافی کم بیٹھے تھے اور ہم لوگوں کو ویڈیو ریکارڈ کرنے میں کوئی بھی دکت نہیں ہوتی اسی لئے ہم پیچھے کی طرف جا رہے تھے اور یہ ہمارے رتن سر بھی اپنے موبائل سے ان لمحوں کو قید کرتے ہوئے شاہگڑ سٹیشن پہ اناگوریشن کا پروگرام تھا جس کی وجہ سے کافی لوگوں کو پتا تھا کہ آج ٹرین چلنے والی ہے تو فیلال یہاں سے جب ٹرین پوراں پور کی طرف گئی تو یہاں پہ پوری ٹرین لگ بھگ پیک ہو کے گئی تھی اور کافی لوگ یہاں پہ یاترہ کرنے کے لیے بھی آئے تھے اور دھیرے دھیرے ٹرین پلیٹ فارم سے ودا ہو رہی تھی اور اب ہماری ٹرین نے شاہگڑ سٹیشن چھوڑ دیا تھا اور یہ پیچھے چھوٹتے ہوئے نجارے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے جا رہے تھے اور پلیٹ فارم کا شورگل دھیرے دھیرے شانت ہوتا جا رہا تھا اس ویڈیو میں میں نے سارے ہالز کو کور نہیں کیا تھا میں نے مین مین سٹیشن کو ہی کور کیا تھا کیونکہ اس سے پچھلے والے ویڈیو میں میں وہ سب آپ کو دکھا چکا تھا اور ان چیزوں کو دوبارہ ریپیٹ کر کے میں آپ سب کو بور نہیں کرنا چاہتا تھا تو فیلال یہاں سے نکلنے کے بعد اب میں آپ سے پوراں پور سٹیشن پر ملتا ہوں یہاں کی لوگوں کی خوشی دیکھ کر اور ان لمحوں کو اپنے کیمروں میں قید کر کے اب ہم شاہگڑ سٹیشن سے چل چکے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ شاہگڑ سے لے کر پیلی بھیت والا سیکشن بھی جلدی ہی کمپلیٹ ہو جائے تو ہم لوگ کوشش کریں گے اس کو بھی کور کریں گے ڈی آر ایم صاحبہ کے مطابق تو فروری تک کہا ہے کہ یہ ریل روٹ چالو ہو جائے گا لیکن آگے الیکشن بھی آنے والا ہے تو آپ لوگ جون تک مان لیجئے کہ شاہد آگے ٹرین چل جائے شاہگڑ سے نکلنے کے بعد اب ہم لوگ واپس سے پہنچ چکے تھے پوراں پور اور اس بار ٹرین دیکھنے والوں کے علاوہ کچھ یاتری بھی موجود تھے ٹرین یہاں پہ صرف پانچ منٹ کے لیے رکی تھی اور پانچ منٹ کے بعد ٹرین یہاں سے چل دی تھی اور کافی یاتری اس بار یہاں سے میلانی کی طرف یاترہ کرنے کے لیے بھی اسٹیشن پہ آئے ہوئے تھے تو آج اناغوریشن کا فاسٹ ڈے تھا اس حساب سے ایک جوڑی پیسنجر ٹرین کے لیے مطلب بھر کے لوگ یہاں پر تھے اور دھیرے دھیرے آگے آنے والے سمیں میں یہ بھیڑ اور بھی زیادہ بڑھتی جائے گی اب ضرورت ہے تو یہاں پہ مال گاڑیاں چلانے کی کیونکہ ویہاپاری ورگ جب تک مال گاڑیاں نہیں چلیں گی تب تک ان کو مال لانے اور لے جانے میں بہت ساری دکت ہوگی پورنپور میں کچھ دیر رکھنے کے بعد اب ہم لوگ واپس مہلانی کی طرف چل دیئے تھے اور یہاں پر کچھ لوگ ابھی بھی کیمروں میں ان خوبصورت نجاروں کو قید کر رہے تھے کچھ چھوٹے بچے بھی اپنے گھروں سے موبائل لے کر آئے تھے اور اس ٹرین کا ویڈیو بنا رہے تھے دیکھ کر کافی اچھا لگا میرے حساب سے ریلوے کو ایک کام اور کرنا چاہیے کہ جو گورکپور ایکسپرس مہلانی تک آتی ہے اسے پورنپور تک وستار دے دینا چاہیے تاکہ مہلانی جکشن ریلوے سٹیشن پر کچھ ٹرینوں کا لوڈ کم ہو سکے اور یہاں کے لوگوں کو ایک ایکسپرس ٹرین بھی مل سکے جسے لوگوں کا سفر لکھنو تک آسان ہو سکے کیونکہ جو یہ ٹرین یہاں سے جائے گی وہ لگ بک ساڑھے بارہ بجے لکھنو پہنچے گی لیکن گورکپور ایکسپرس لگ بک دس بجے تک لکھنو پہنچ جائے گی پورنپور سے نکلنے کے بعد جب ہم دودھی آخرت پہنچے تو لوگ ابھی بھی واپس آتی ہوئی ٹرین کو دیکھنے کے لیے سٹیشن پر کھڑے تھے اور اس میں سے کچھ یاتری بھی تھے اور ان گاؤں کے بھولے بھالے بچوں میں شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ٹرین پہلی بار دیکھے کیونکہ ساڑھے پانچ سال پہلے جب اس روٹ پر ٹرینوں کا سنچالن بند ہوا اس سمیے سے اس سمیے تک ایک لمبا وقت بیٹ جانے کے بعد جب دودھیا خورد سٹیشن پہ ٹرین آئی تو بوڑھے سے لے کر بچوں تک سب کے چہرے کھل اٹھے کیونکہ آج ایک ایسی خوشی ملی تھی جسے شاید بول کر شبدوں میں تو کبھی بیان نہیں کیا جا سکے گا اور ہر سٹیشن پر مٹھائیاں کھلاتے اور ڈھول بجاتے لوگوں کو اتنا خوش دیکھ کر مجھے یہ لگا کہ شاید اتنی خوشی دیش کی آجادی پر لوگوں نے منائی ہوگی اور آج اس روٹ پر ٹرین چلنا تو ایک اتصو منانے جیسا تھا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آرہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے کچھ دیر یہاں پر رکھ کر اب ہم ان بچوں کو خوشیاں مناتا ہوا چھوڑ کر اپنے اگلے سٹاپ یعنی کی سہرہ مو پہنچ رہے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ دودھیا خرد ریلوے سٹیشن کے پاس مستان میاں صاحب کی درگاہ ہے جہاں پر ہر گروہر کو جا کر عقیدت مند چادریں چڑھاتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں حالانکہ میں وہاں پر گیا تو نہیں ہوں لیکن کافی سن رکھا ہے اس جگہ کے بارے میں خیر اب ان سٹیشنوں پر ٹرین چلنے کی وجہ سے ان سٹیشنوں کا اصلی استعمال ہوگا یہاں پر فالتو بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے والوں کے علاوہ ریل میں سفر کرنے والے لوگ یہاں پر آ کر اپنی یاترہ کریں گے اور ان سٹیشنوں پر سٹاف کے آ جانے سے ان سٹیشنوں پر پسرا ہوا سرناٹا ختم ہوگا اور یہاں پر رکھ رکھاؤ کے کام بھی ہوں گے کیونکہ بینچیس وغیرہ کافی لوگوں نے یہاں پر توڑ دی ہیں اور اس کے علاوہ اب یہ شیطر بھی لکھنو اور آگے آنے والے سمیں میں پیلی بھیج سے جڑ جائے گا دودھیا کرت سے نکلنے کے بعد ہالٹس کو سکپ کر کے ہم لوگ پہنچے سہرہ مو اور جب بھی کسی گاؤں کے پاس سے ریلوے ٹریک گجرتا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے ٹریک کے کنارے آ کر خوشی سے چلانے اور تالیاں بجانے لگتے تھے کافی اچھا لگتا تھا انہیں دیکھ کر اور جب سہرہ مو دوبارہ آئے تو یہاں پر پہلے جتنی رونک تو نہیں تھی لیکن ہاں کافی لوگ یہاں پر اب بھی ٹرین کے انتجار میں کھڑے تھے یہاں پر یقین کرنا بہت بھی مشکل تھا کہ یہ وہی سہرہ مو سٹیشن ہے جہاں پر کچھ دیر پہلے ڈھول بج رہے تھے اور مٹھائیاں بٹ رہی تھی لیکن ہاں یہ وہی سہرہ مو سٹیشن ہے جہاں سے اب لوگ بڑی لائن کی ٹرین میں بیٹھ کر یادترہ کریں گے آپ کو ایک اور بات بتاؤں میٹر گیج ٹرین کو بند کر کے یہاں پر WAP7 سے اُدھگاٹن ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس ریل روٹ کو الیکٹریفائی کر کے ہی چالو کیا گیا ہے جس سے لمبی توری کی ریل گاڑیاں بھی یہاں پر جلدی سے جلدی چلائی جائیں گی چلو اتنے زیادہ تو نہیں لیکن ابھی بھی کافی لوگ ہاتھوں میں کیمرے پکڑ کر ٹرین کا ویڈیو بنا رہے تھے اور ہم لوگ سہرہ مو سے اب میلانی کی طرف آگے بڑھ رہے تھے وہاں جا کر ہم اپنا سفر ختم کریں گے اور وہاں سے اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیں گے فیلال بہت ہی سکھا دنبھو رہا آج کا لوگوں کے ساتھ خوشیاں باٹی مٹھائیاں کھائیں ڈھول بجتے دیکھے لوکو پائلٹس کا سواگت ہوتا ہوا دیکھا اور ان ترسی ہوئی نگاہوں کا انتجار ختم ہوتا ہوا دیکھا جنہوں نے ساڑھے پان سال تک اس ریل روٹ کے چلنے کا انتجار کیا تھا سہرہ مو سے نکلنے کے بعد ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر اپنے اس سفر کے بارے میں باتیں کرنے لگے اور اپنا اپنا سامان سمیٹ کر میلانی آنے کا انتجار کرنے لگے اور اس ریل سفر کے بارے میں باتیں کر کے اور جلدی ہی کسی اور نئی سفر پہ ملنے کا وعدہ کر کے ہم لوگ میلانی آنے کا انتجار کرنے لگے اور جیسے ہی میلانی کا آؤٹر آیا تو ہم لوگوں نے پھر سے اپنے کیمرے نکال لیا اور اس ٹرین کے ایرائیول کو اپنے اپنے کیمروں میں کیپچر کرنے لگے اور مجھے تو فیلحال اس جرنی میں بہت مجھایا اگر آپ کو بھی مجھایا تو اس چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ایک پیارا سا کمنٹ جرور کر دیجئے گا دوستو اب ہم پہنچ چکے ہیں میلانی جیکشن کے اسی ریلوے سٹیشن پہ جہاں سے ہم نے اس یاترہ کی شروعات کی تھی تو فائنلی اب ہم پہنچ چکے ہیں میلانی جیکشن اور اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد اس چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے دا مائلسٹون بلوگز کو سبسکرائب جرور کیجئے گا اور مجھے انسٹاگرام پہ فالو جرور کیجئے گا میری انسٹاگرام آئیڈی سکرین پہ فلیش ہو رہی ہے اور دوستو اس ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی بہت جلدی کوشش کریں گے میں ہوں آپ کا دوست ہرپریت ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئے سفر میں ٹرین کے سٹیشن پہ پہنچنے پر ہم لوگ اتر کر اور ہستے گاتے اپنی منجل کی طرف بڑھ چلے اور اس ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی بہت جلدی ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے جائہند and God bless you all